اسلام علیکم میرا نام ہے ماد ویلکم ٹو میر چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پرڈکٹ ریویو کر رہے ہیں ایک بڑی ہی زبردست قسم کی اور بہت اکنومیکل پرڈکٹ ہے یہ کار بیٹری چارجر اچھا اب یہ ہے تو ایک عام سا کار بیٹری کے لیے چارجر ہے لیکن اس میں کچھ خاص باتیں ہیں اور اس کی جو قیمت ہے نا وہ کافی اکنومیکل ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اور اگر یہ آپ کا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دی جائے گا تو یہ ایک انٹیلیجنٹ بیٹری چارجر ہے جو کہ دس سمپیر پر کام کرتا ہے اور اس کے اندر کچھ ایسے فنکشنز ہیں جو کہ مجھے بڑے پسند آئے اور جس کی وجہ سے میں نے اس پر سپیشل ایک پوری ویڈیو بنائی دس سمپیر کا جو چارجر ہوتا ہے یہ عام گاڑی کی بیٹریوں کے لیے اور یہاں تک کہ اگر آپ تھوڑی بڑی بیٹری کی طرف چلے جائیں جیسے کہ کسی ٹریکٹر کی بیٹری ہو تو یہ ان کے لیے بھی کام کرے گا مطلب ستارہ پلیٹ تک کہ اگر آپ کی بیٹری ہے تو یہ دس سمپیر کا چارجر اس کے لیے کافی ہے لیکن ظاہر ہے کہ جتنی بڑی بیٹری ہوگی اتنا یہ ٹائم زیادہ لے گا اس کو چارجنگ کرنے میں تو ہم اس کو اپنی گاڑی کے ساتھ لگا کے چیک کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مجھے چارجر کیوں پسند آیا تو یہ ڈائیوو کی ڈرائی بیٹری ہے ڈی ایل ففٹی فائف موڈل ہے یہ اب ہم اس کی پینز لگانے لگیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈی ایل ففٹی فائف موڈل ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ نو پلیٹ بیٹری ہے تو مجھے کنفرم نہیں یہ کتنے پلیٹ بیٹری ہے لیکن جو اس کے اندر کچھ خاص باتیں ہیں چارجر کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو اس کے اندر جو ہے آٹو سٹوپ کا آپشن ہے جب آپ کی گاڑی کی بیٹری فل ہو جائے گی تو اپنے آپ یہ چارجنگ کو بند کر دے گا اور یہ تقریباً زیادہ تر چارجرز کے اندر فنکشن موجود ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر انٹی ہیٹ ہے اس کے پیشے فین لگاوا ہے جو اس کو ہیٹ اپ نہیں ہونے دیتا اور اس کے اندر انڈیکیشن لائٹس بھی موجود ہیں جیسے اب اس کو ہم نے اپنی بیٹری کے ساتھ جب کنیکٹ کیا تو اس کے اندر گرین لائٹ چلنے لگی جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو آپ کی گاڑی کی بیٹری ہے وہ اس چارجر کے ساتھ ٹھیک طرح سے کنیکٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم پیشے سے وابڈا کی پاور اون کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی چارجنگ سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں یہ اب ریڈ لائٹ چلنے لگی اس کا مطلب ہے کہ اس کی چارجنگ سٹارٹ ہو گئی کوئی اس کے اندر کسی قسم کا ارت یا کرنٹ وگہرہ بھی نہیں آرہا یہ میں نے ابھی چیک کی ہے اب یہ انٹیلیجنٹ سمارٹ چارجر کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں گاڑی کی بیٹری کو یہ چیک کرتا ہے کہ کتنی پہلے سے اس کے اندر چارجنگ موجود ہے اور کتنی چارجنگ کی اس کو ضرورت ہے اب اس نے ہماری گاڑی کی بیٹری جس کے اندر تھوڑی بہت پاور پہلے بھی موجود تھی تو اس کو چارجنگ سٹارٹ کی تقریباً دس ہمپیئر سے لیکن کیونکہ یہ بیٹری پہلے سے بھی ہلکی پول کی چارج ہے تو اس نے اس کے ہمپیئر کم کر کے آٹھ ہمپیئر پہ آگیا ہے اب اس ٹائم اس نے ہماری بیٹری کو شروع کر دیا چارج کرنا تقریباً سات سے آٹھ ہمپیئر پہ چارجنگ سٹارٹ ہو گئی اب مجھے بتایا یہ کہہ کہ اب تھوڑی دیر بعد جب اس کو نوڈ ڈاؤن کریں گے تو جیسے جیسے گاڑی کی بیٹری کی چارجنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی یہ اپنے ہمپیئر ڈاؤن کرتا جائے گا تو آپ کو ایک تو پتہ لگتا جائے گا کہ آپ کی گاڑی کی بیٹری کتنی زیادہ چارج ہو چکی ہے دوسرا اپنے ہمپیئر ڈاؤن کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ گاڑی کی بیٹری کو اوور ہیٹ نہیں کرے گا اوور چارجنگ نہیں کرے گا اب ہم نے تقریباً آدھے پونے کے انٹے بعد دوبارہ ویڈیو بنائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 6 امپیئر پہ آگیا ہے چارجنگ یہ کر رہا ہے تقریباً 6 امپیئر پہ آ چکا ہے اور کوئی بیٹری کو اس نے ذرا سا بھی گرم نہیں کیا کسی قسم کا ہیٹ اپ نہیں کیا مطلب بڑے یہ جو ہے سکون سے گاڑی کی بیٹری کو یہ چارج کر رہا ہے تو یہ 10 امپیئر کا چارجر ہے لیکن آپ اس کو کسی بھی بیٹری پہ یوز کر سکتے ہیں آپ بائی کی بیٹری بھی اسے چارج کر سکتے ہیں آپ جنریٹرز کی بیٹری کو بھی اسے چارج کر سکتے ہیں یہ اپنے آپ کو ایجسٹ کر لے گا آپ کی بیٹری کے پاور کے ساتھ سے چھوٹی بیٹری ہوگی تو اس کو کم امپیئر سے چارجنگ سٹارٹ کرے گا بڑی بیٹری ہوگی تو زیادہ امپیئر سے سٹارٹ کرے گا اور ساتھ ساتھ اپنے امپیئر کم کرتا جائے گا اب یہ دیکھیں ہم نے دوبارہ ویڈیو بنائی تقریبا ڈیڑھ دو گھنٹے بعد تو اس کے امپیئر جو اب چارجنگ کے ہیں وہ چار پہ آگئے ہیں جیسے جیسے بیٹری کی پاور فل ہوتی جارہی ہے یہ اپنے امپیئر کم کرتا جارہا ہے یہ اس چارجر میں ایک انٹیلیجنس ہے ایک سمارٹ چیز ہے یہ مجھے بڑی پسند آئی جس کی وجہ سے میں اس کی ویڈیو بنائے رہا ہوں تو گھاڑی کی بیٹری بھی انٹیکیشن دے رہی ہے کہ چارجنگ کافی زیادہ ہوتی جارہی ہے تو چارجنگ کرنے میں ظاہر ہے ٹائم کچھ زیادہ لیتا ہے لیکن چارجنگ بڑے ہی سکون سے کرتا ہے اور بڑا ہی پورٹیبل ہے اس کی کچھ اچھی باتوں میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہے دوسرا اس میں کسی قسم کا کرنٹ اور ہیٹ اپ نہیں ہوگا یہ کوئی اس میں ارث نہیں آئے گا کوئی کرنٹ نہیں آئے گا آپ سکون سے اس کو اٹھا سکتے ہیں سائز اس کا بہت سمارٹ ہے تیسرا اس کی پرائز بڑی اچھی ہے مجھے یہ چارجنگ لوکل جو ہے مارکٹ سے ملا ہے تقریباً دو ہزار سے تھوڑا سا اوپر آپ اس کو دراز پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی مل جائے گا آپ کو اب ہماری گاڑی کی بیٹری کو اس نے جو چارجنگ ہے وہ تین اپیر پہ لے آیا ہے اور تھوڑی سی دیر ہے اس کے بعد اس کی جب چارجنگ فل ہو جائے گی تو یہ چارجنگ بند کر دے گا اپنے آپ آٹو سٹوپ ہو جائے گا اور اپنی گرین لائٹ کو اون کر دے گا ریٹ لائٹ کو بند کر دے گا جیسے کہ آپ موبائل سے اپنے موبائل کو چارجنگ کرتے ہیں اسی طرح آپ اس کے تھوڑ اپنی کسی بھی بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں کوئی اس میں ڈر والی بات نہیں ہے اب ہم نے اپنی ایک اور گاڑی جو کہ بڑی بیٹری ہے ڈی ایل سکسٹی بیٹری ڈائیوو کی ڈرائی بیٹری اس کو بھی چارجنگ کرنے لگی ہے صرف چیک کرنے کے لیے تاکہ آپ کو بہتر ریزلٹ بتا سکیں وہ والی بیٹری ماری چارجنگ فل اس نے کر دی تھی تقریباً پانچ گینٹوں میں تو وہ چارجنگ کرتا ذرا سلو ہے لیکن سمارٹ چارجنگ کرتا ہے بیٹری کو کسی طرح سے بھی گرم نہیں ہونے دیتا اور بیٹری خراب نہیں ہونے دے گا اب ہم نے یہ ڈی ایل سکسٹی ڈرائیوو کی ڈرائی بیٹری ہے یہ تقریباً گیارہ پلیٹ بیٹری ہے یہ لیانہ کے اندر لگی ہے یہ تیرہ سو سیسی گاڑی کے اندر تو اب ہم نے اس کو کنیکٹ کیا تو گرین لائٹ چل پڑی جس سے پتہ لگا کہ ہماری بیٹری کنیکٹ ہو گئی ہے اور اب ہم نے چارجنگ وابڈا سے اون کی تو یہ بارہ امپیر پر چارجنگ اس نے سٹارٹ کر دی اب یہ بارہ امپیر سے سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ یہ بیٹری کافی ڈاؤن ہے تو اب بارہ سے سٹارٹ ہوئی ہے تھوڑی دیر بعد یہ امپیر ڈاؤن کرتا جائے گا آہستہ آہستہ اپنے امپیر کو زیرو پر لے آئے گا اور اس کے بعد بیٹری کی چارجنگ فل ہو جائے گی فل ہونے کے بعد ایک گرین لائٹ اون کر دے گا وہ میں آپ کے سٹوڈیو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کچھ دیر بعد ہم نے دوبارہ ویڈیو بنائی چارجر خود کہیں سے ہیٹ اپ ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا اب آپ دیکھیں کہ بیٹری کی انڈیکیشن گرین لائٹ ہونے والی ہے اس سے مطلب چاہ رہا ہے کہ بیٹری اب گوڈ پر آگئی ہے اور اس کے امپیر بھی زیرو پر آگئی ہیں